مجھے جدا کرے آدھ آپ جگدی بھائی کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ بھائی جن آپ نے مووی شیئر کیا بہت کمال مووی تھی بہت مزہ بھی آیا اور روئے تو ہم ہیں کیونکہ ہمیں تو وہ ایک شیئر ہے نا کہ ہم تو جیسے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ اداسی ہے کہ بس بات ملے رونے کو ہمیں تو بیسے بھی رونے کے لیے بات چاہیے ہوتی تو آپ کا جو کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت عام سی کہانی بھی ہوگی نا تو آپ اس کو اپنی ٹریٹمنٹ سے بہت بڑا کر دیتے ہیں جو جس طرح سے آپ کہانی کے پلات کو لے کے چلتے ہیں بیسے تو یہ کہانی بہت عمدہ تھی یعنی جو پچھلی قسمت ون تھی اس سے یہ کہانی بہت زیادہ اچھی تھی لیکن کمال جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے ہوتا ہے مثال کے طور پر اب میں اب یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کو محبت کرنا آتی ہے کیونکہ جو آپ سرپرائزز رکھتے ہیں اہمی بھائی کی طرف سے سرگن میتا کے لیے تو وہ ظاہر ہے آپ ہی کہ اجادات ہوتی ہیں آپ نے کچھ سوچا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے پہلے تو کہ آپ کو محبت کرنا آتا ہے اور کون رکھ سکتا ہے ایمبولنس میں وہ بارے بھائی جان آپ کے علاوہ جب سرگن میتا جی کی منگنی ہوتی ہے اور وہ ان کو ہسٹل ان کو کچھ مٹھائی وغیرہ دینے آتی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلوز اپ دیا ہے کہ ایک مالی جو ہے گملے میں سے اہمی بھائی کے لگائے ہوئے جو پودے ہوتی ہیں وہ نکال کے پھینک دوسرا پودے لگا رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو علامتیں ہیں یہ بہت بڑا کام کرتی ہیں اور یہ بہت بڑے ڈریکٹر کے ہاں ملتا ہے اور میرے جو خصوصا فیوریٹ ہیں فرینک کپراس اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ ایک اپنی طرف سے جو اہمی بھائی جی ڈائیری پڑھتے ہیں ان کی ان کی سالگرہ پہ نا ڈائیری پڑھتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سٹرونگ ہیں اور میرا جو ہے نا مرنا برداشت کرنے گے یہ بہت بڑی عجیب بات تھی یہی بات جمال ایفانی نے رات کے جاگہوں کے دباچے میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ایک سکھ جو زندگی میں دیا وہ یہ تھا کہ میں ان کی زندگی میں فوت نہیں ہوا تو یہ اتنی بار ایک بات تھی کہ کوئی یہ جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں نا کہ وہ مجھ سے پہلے مر جائے تو بسیکلی آپ اس کو دکھ نہیں دینا چاہتے ہیں نا یہ ایک بہت عجیب بات تھی جو مجھے بہت اچھی لگی دوسرا یہ جو اہمی بھائی ان کے مرنے پر خوش ہوں ہیں نا وہ ایک عجیب سی بات تھی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ مارکیز کا سٹائل ہے نا کہ ایموشنز کو اتنا بلنٹ لی دکھانا کیونکہ عام روٹین میں دکھایا نہیں جاتا اس طرح سے آپ ایکٹر کا امتحان لیتے ہیں بھائی جان اور سارے ہی امتحان میں پورا اترتے ہیں آپ شاعری کرتے ہیں بسیکلی نا ڈیلاغ کے ذریعے شاعری کرتے ہیں جو آہ جب آیا ہے مجھے بہت مزا آیا اس بات کا جب ایمی بھائی آکے کہتے ہیں نا سرگل مہتا جی سے کہ میں بدلہ لینے آیا ہوں تم سے نا تو وہ اندر ہی کہیں چھوپی ہوئی بات تھی وہ بدلہ کیا تھا کہ ایمی بھائی چاہتے تھے کہ اس کے اندر سے نا جانی بھائی کی محبت ختم کر دیں اور پھر وہ جو ایک ڈیلاغ تھا نا اس پہ ایسے آنکھوں میں ہاسو آگئے تھے جب وہ کہتی ہے کہ میں ساری کی ساری جانی ہوں ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں ایمی بھائی نے میرے اندر سے کیا نکال لیا اور جانی بھائی نے تو کمال کر دیا مطلب کمال ایک ایک لائن ایک ایک شیر ویسے تو وہ ہیں ہی بڑے آدمی گیت کے مطلق اللہ نان بادشاہ ہیں ان جیسا گیت کس نے لکھنا ہے لیکن اس مووی میں تو کمال کر دیا ایک ایک لائن جیسے آنی چاہیے تھی ویسے ہی آئی ہے سارے کے سارے گانے بہت امدار بی پراک صاحب تو سبان اللہ بھائی بہت بہت مبارک بہت اور مجھے بہت خوش ہوئی کہ میں نے فلم دیکھی تو سلامت رہیں اور یہ جو اس تاروں کا میٹا فر کا چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے اب بہت ہے بھی مجھے بہت اچھی لگی مووی آپ سلامت رہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ روم کا دوست ہوں